میراج اروج سے ہے یہ بلندی سے ہے اور اس کو میراج اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کو شب میراج کو جو کہ آج ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ اروج وہ بلندی اور وہ مقام اتا فرمایا کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی اس کا اور تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی اور اس اروج کو پانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس رات میں وہ اروج اتا فرمایا کہ ساری خلقت میں حضور علیہ السلام کے سوا کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے اس کو شب میراج کہا جاتا ہے کہ اس رات کو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اروج اتا فرمایا اس کے بہت سے اسباب محدثین نے بیان فرمائے چار اس کے مین اسباب محدثین نے ذکر کیے اس کا ایک وضع یہ ہے کہ یہ عام الحزن تھا عام الحزن تھا ایک ہی سال میں حضرت خدیجت القبرہ سلام علیہ کا وصال ہوا اور اسی سال میں حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا یہ دونوں حضور علیہ السلام کی ایک ڈھارت تھے یہ دونوں حضور علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے شخصیات تھی یہ دونوں وہ تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ہر معاملے میں سپورٹ بھی کیا حضور سے محبت کا اظہار بھی کیا اور حضور علیہ السلام بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ حضور کی دونوں سپورٹ تھے دب ان دونوں کا وصال ہو گیا حضور علیہ السلام مغموم ہوئے اور حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال ہے تو حضور کے دونوں سہارے بچھڑ گئے حضور سے دونوں محبوب ترین شخصیات بچھڑ گئیں حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے یہ غم کا سال ہے ان دونوں کے بچھڑ جانے کے بعد قفار مقہ نے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا ایک غم وہ اور پھر قفار کی طرف سے ظلم و ستم کا غم الگ پھر حضور علیہ السلام تائف تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں حضور علیہ السلام کے دشمنہ نے توہین کی حد کر ڈالی سنگ باری کر کے توہین کی حضور علیہ السلام پر سنگ باری کر ڈالی حضور علیہ السلام جب اس کے بعد مقہ واپس تشریف لاتے ہیں حضور علیہ السلام شدید مغموم ہے حضور علیہ السلام غم میں ہیں اور حضرت امہ حانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام غم میں ہیں اللہ کو گوارہ نہ ہوا کہ میرا حبیب مغموم ہو کہا جائے جبریل میرے حبیب علیہ السلام کو پیغام دے کہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے تو حضور علیہ السلام کے اس غم کو دور کرنا اللہ قریم نے حضور علیہ السلام کو اپنے ملاقات کا شرف عطا فرمایا اس کی ایک اور وجہ جو محدثین نے بیان فرمائی وہ بڑی خوبصورت وجہ ہے اور اس کا مہارے آقا علیہ السلام کی شان کا ایک عظیم منظر اس سے نمائے ہوتا ہے جتنے انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ کی طرف بلایا لوگوں نے پوچھا جس کی طرف بلا رہے ہو کیا اس کو دیکھا بھی ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھا ہے کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی تھی پردے میں رہ کے کلام کیا تھا کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا تھا کوئی یہ نہیں کہہ پایا کہ میں نے دیکھ رکھا ہے کوئی فرشتہ آج تک یہ نہیں کہا کسی نے کہ میں نے دیکھا ہے خدا کی ساری خلقت میں خالق کی ساری مخلوق میں آج تک کوئی کہہ ہی نہیں سکا تھا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ نے فرمایا کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے کوئی تو ہماری بہدنیت کا چشم دید گوا بھی ہو مصطفیٰ علیہ السلام کو عرش پہ بلایا اپنا دیدار کرایا جو کوئی بھی نہیں کہا سکا وہ فاطمہ کے بابا نے کہا رائی تو ربی فی احسنی صورت ہاں میں وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا ہے تیسری وجہ اس کی اسباب میں سے تیسری وجہ میراج کی محددیسین نے بڑی خوبصورت بیان کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چار وزیر ہیں دو زمین پہ ہیں اور دو آسمانوں پہ ہیں ابو بکر و عمر زمین پہ میرے وزیر ہیں اور جبرائیل و اسرافی میقائیل یہ آسمان پہ میرے وزیر ہیں آسمانوں پہ میرے وزیر ہیں بات یہ ہے کہ جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر وہیں پہ ہوتے ہیں اگر کوئی بادشاہ اس ملک کا ہے یہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ یہاں کا ہے وزیر کہیں اور پہ ہوں اگر بادشاہ یہاں کا ہے وزیر یہیں ہوں گے کسی اور ملک میں اس کے سفیر ضرور ہو سکتے ہیں وزیر وہیں پہ ہوں گے جہاں کا وہ بادشاہ ہے حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمین پہ ہیں اور دو آسمان پہ ہیں پتا چلا زمین پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہی ہے اور آسمان پہ بھی مصطفیٰ کی بادشاہی ہے جو اللہ قریب نے فرمایا ہے جبریل جا میرے حبیب علیہ السلام کو کہہ کہ آؤ ایک تو میرے سے ملاقات کرو اور دوسرا اپنی سلطنت کا ملاحظہ کرو کیونکہ آسمانوں پہ بھی تمہاری حکومت ہے یہاں تمہارے وزیر ہیں آؤ اپنی سلطنت کا ملاحظہ کرو آخری وعدہ جو میں بیان کروں گا وہ یہ ہے اللہ اکبر جب آزاب کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور جب حضور علیہ السلام کی امت کے عامال حضور علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے مغموم ہیں امت کے لیے پریشان ہیں زار و قطار رو رہے ہیں امت کے غم میں ہیں کہ یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا یا اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا امت کے غم میں حضور علیہ السلام مغموم ہیں اللہ قریب نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہہ آؤ ایک تو ہم سے ملاقات کرو اور دوسرا آؤ تمہیں وہ جنت دکھائیں جو ہم نے تمہارے غلاموں کے لیے بنائی ہے تو اس کے اسواب میں سے بھی جہاں حضور کا غم دور کرنا ہے جہاں اللہ کی وحدانیت کا ایک چشم دید گواہ بناینا ہے جہاں حضور علیہ السلام کو ان کی سلطنت دکھانا ہے وہاں ایک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی جائے اور پھر سب سے اے آخری مین وجہ جو میں بیان کروں گا نہ صرف حضور علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی شبہ میراج بلکہ حضور علیہ السلام کو جو شفاعت کا وعدہ کیا گیا اور شفاعت پر اختیار دیا گیا میراج کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو حضور کے ذمہ کرم پہ دے دیا ہے اللہ اکبر کیا کہنے ہیں